اسلام علیکم جی اس محمد دانیال امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لیے میں نائن پریزم دی بلوک کی کچھ انفرمیشنز لے کے آیا ہوں جو کہ مجھے لگا کہ آپ کو بتانا تھوڑا ضروری ہے اور جو لوگ دی بلوک میں پلوٹس ورہا لینے کے خواہش مند ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہوگی اپروچ وائز دیکھیں تو دی بلوک آپ کو اگر آپ ویڈیاں روڈ والی انٹرنس یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اپروچ وائز دی بلوک کافی ایزی اپروچ میں ملتا ہے دیٹس او فٹ روڈ سے آپ مین جو آپ کے مین بولی وارڈ ہے نائن پریزم کا اس سے آپ آتے ہیں تو بلکل آپ کو ویڈن فیو سیکنڈز آپ نائن پریزم دی بلوک تک ایزی آپ کی ایکسیس ہے مین جو آپ کا سیوک زون ہے نائن پریزم کا اس کے اندر آپ بلکل اس کے بلکل ایڈجیسنٹ ہے اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ آپ کو ڈی بلوک ملتا ہے ڈی بلوک کی مین جو اٹریکشن ہے وہ یہ کہ نائن پریزم کے کسی بھی بلوک میں دو کنال کی آپشنز ایویلیبل نہیں ہیں بات نائن پریزم کا جو ڈی بلوک ہے اس کے اندر آپ کو دو کنال کی آپشنز بھی ملتی ہیں جو کہ گولف کورس کے بلکل نزدیک ہیں گولف کورس ایز یوال نو کہ کافی اچھی اٹریکشن ہے کسی بھی سوسائیٹی میں یا کسی بھی جگہ اگر آپ کو گولف کورس کی ملتی ہے تو اس ویری ہینسم موو اور گولف کورس آپ کا 357 کنال پہ جو ہے وہ ایجسٹ کر رہا ہے ایس ای ویری بیگ پروجیکٹ اور نو ڈاوڈ ایک کافی اچھا اور اٹریکٹیو پروجیکٹ ہوگا اور دو کنال کی جو آپشنز ہیں وہ بھی آپ کو ڈی بلوک کی جو مین بولیوارڈ ہے اسی کے پاس ملتی ہیں کافی دور نہیں ہیں اور اس ٹائم جو دو کنال کا جو وہاں پہ ریٹ ہے وہ تقریبا کوئی ساڑھے پانچ کروڑ کے لگ بھگ ہے اور اس کے علاوہ ڈی بلوک کی جو مین اٹریکشنز ہیں وہ ہے اس کا نیئر ٹو سیوک زون اور اگر آپ اس کا دوسرا انڈ دیکھیں تو وہاں پہ اوول کمپلیکس جو ہے وہ اس کے بلکل قریب ہے اور اوول کمپلیکس کے اندر آپ کا جو پولو کلب ہے وہ بھی ڈی اے چین نے اناؤنس کیا ہوا ہے وہ وہاں پہ ایک پولو کلب بھی بننا ہے تو جو اوول کمپلیکس ہے آپ کا وہ کافی ایک اچھا وہ بھی ایک مین اٹریکشن ہے وہ آپ کا کافی بڑا ایک کمرشل وہاں پہ بنے گا بٹ اس کے اندر جو ڈی بلوک کا کچھ تھوڑے سے مائنر سے ڈراؤ بیکس ہیں آپ کی اپنی ایک انڈرسٹیننگ ہوگی بٹ وہاں پہ جو دیو کناہ ایک کافی بڑا اور اگزسٹنگ ویلیج ہے اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ اوولیسلی وہاں پہ ایک سوسائیٹی ایک کمیونٹی وہاں پہ ایک آباد ہے اور کافی عرصے سے ایک اپنا رہن سہن وہاں پہ انہوں نے آباد کیا ہوا ہے تو یو کن نوٹ سے انیتھنگ ریگارڈنگ دس کے یہ ڈی بلوک میں سے یہ ریموو ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر نہ بھی ہوا تو ڈیفنیٹلی ایک ڈی اچھے نے اس گاؤں کے قریب جو ہے اپنی ایک باؤنڈری وال بھی بنائی ہوئی ہے تو وہ نو ڈاؤٹ اس کے جو قریب قریب جو جگہ ہیں دیو کلاہ کے اس کے جو پلوٹس کی پرائسز ہیں وہ تھوڑی سی آپ کو منیمم ملتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر اگزسٹنگ گریویارڈ بھی ہیں جو کہ اس ٹائم موجود ہیں پروپوز گریویارڈ کے علاوہ اگزسٹنگ گریویارڈ بھی یہاں پہ موجود ہے اور ادھر گولف کورس اور چھوٹے پارس کو لے کے اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ایک بڑے اکتیس کنال کا مین پارک بھی ہیں اور ہائی سکول بھی یہاں پہ ایک اپرووڈ ہے وہ ایک انفیکٹ ہائی سکول جو ہے وہ اس ٹائم وہاں پہ موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جو ڈی بلوک کی جو مین فیسلیٹیز ہیں اور جو ڈیوٹیلٹیز ہیں وہ اس کی اپروچز ہیں اور اس کا جو اوول کمپلیکس کے اندر جو آپ کی کمرشلز ہیں وہ ماشاءاللہ سے ایک کافی ایک اچھا آپ کو ایک آوروڈیو سا دیں گے اور اس کے اندر ڈی بلوک کے اندر اس ٹائم جو پرائس چل رہی ہیں وہ تقریباً کوئی گاؤں کے پاس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرائس تھوڑی سی کمپرومائز ہو جاتی ہیں تھوڑی سی منمم ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ تقریباً کوئی ایک کروڑ ستر ایک کروڑ اسی لاکھ سے لے کے میکسیمم جو کنال کا پلوٹ ہے وہ اچھا پلوٹ جو ہے وہ دو کروڑ پچاس دو کروڑ ساٹھ تک بھی آپ کو مل جاتا ہے تو میرے خیال میں اگر آپ اس ٹائم اپنا جو کوئی پلوٹ اگر بائے کرنا چاہ رہے ہیں کوئی دو کروڑ پچاس تک تو ایک اچھی آپ کو بیٹر آپشنز جو ہیں وہ ڈی بلوک میں مل سکتی ہیں اور کچھ جو ایریا لٹیگیشن میں ہے وہ دیفنیٹلی ڈی ایچے اس ورکنگ آن اٹ اور سون ان فیوچر جو ہے وہ لٹیگیشن فری ہو جائے گا ڈی ایچے لینڈ اپنی ایک وائر کر لے گا اور آم ناٹ ٹاکنگ باؤٹ دا ویلیج ویلیج کے بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتا کیونکہ ان نون اور ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ ویلیج کو ختم کیا جا سکتے ہیں نہیں باٹ یہ ایک ان ایک وائر جو لینڈ ہے جو لٹیگیشن میں لینڈ ہے وہ دیفنیٹلی ڈی ایچے اس کی ٹرائے کر بھی رہا ہوتا ہے اور کر بھی رہا ہے اور جیسے ہی وہ لٹیگیشن فری ہو جائے گی تو وہاں پہ بھی پلوٹنگ ہو جائے گی اور جہاں پہ پلوٹنگ ہوئی بھی ہے وہ آپ کو جیسی پوزشن اناؤنس ہوگا تو آپ وہاں پہ اپنا گھر بھی بنا سکیں گے اور ڈی بلوک کے حوالے سے اگر آپ ڈی بلوک میں کوئی بائر جو اپنا پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں اور سون ان فیوچر جو اپنی کنسٹرکشن کی بھی خواہش مند ہیں تو وہ سکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہے کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو بھی ہماری بیٹر انڈسٹیننگز ہوں گی انشاءاللہ آپ کو ایک بہتر اور مناسب ڈیل دینے کے لیے کوشش کی جائے گی تینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ